شہر میں ایک بار پھر سوائن فلو نے دستک دے دی ہے گیارہ جولائی سے چھے اگست تک گیارہ مریض سامنے آئے ہیں وہیں سوائن فلو کے مریضوں کے سامنے آنے کے بعد سواستہ املہ بھی الٹ موڑ میں آ گیا ہے جانکاری کے مطابق ایج این ایک وائرس سوائن فلو کے قریب گیارہ مریض نیتاجی سبحاش چندر بوس میڈیکل کالیج اسپتال پہنچے ہیں وہیں دس ایسے مریض جن میں سوائن فلو کے لکشن نظر آ رہے تھے ان کے سیمپل لیے گئے ہیں مریض شہر کے الگ الگ ستھانوں سے آئے ہیں ان میں لگ بھگ سبھی پہلے اپچار کے لیے نیجی اسپتال میں بھرتی کر آئے گئے تھے لیکن جیسے ہی ان کی جانچ رپورٹ میں سوائن فلو کی پشتی ہوئی انہیں تتکال میڈیکل کالیج اسپتال ریفر کر دیا گیا سوائن فلو کو لے کر دہشت کا ماحول نہ بنے اس لیے سواستہ املہ مریضوں کو لے کر پوری گوپنیتہ بھی بھرت رہا ہے بتا دیں کی دو ہزار نو سے دس کے فلو سیزن کے دوران ایک نیا ایج ایک این ایک وائرس منوشیوں میں بیماری کا کارن بننے لگا اسے اکثر سوائن فلو کہا جاتا تھا اور یہ انفلوینجا وائرس کا ایک نیا سنیوجن تھا جو سوروں پکشیوں اور منوشیوں کو سنکرمت کرتا تھا وشب سواستے سنگٹھن نے دو ہزار نو میں ایج ایک این ایک فلو کو مہاماری گھوشت کیا تھا لیکن مہاماری سے نکلا ایج ایک این ایک فلو سٹرین ایج ایک این ایک فلو موسمی فلو کا کارن بننے والے سٹرین میں سے ایک بن گیا فلو سے پیرت ادھکانش لوگ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن فلو اور اس کی جٹلتائیں جاننے والا ہو سکتی ہیں خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اچ جوکھم میں ہیں مطلب پورو سے کسی گمبیر بیماریوں سے گرستی ہو یہ ہے بیماری کے لکشن سوائن فلو کے سامانتاہ جو لکشن بتائے گئے ہیں اس کے تحت مریضوں کو بکھار لیکن ہمیشہ نہیں ماں سپیشیوں میں درد ٹھنڈ لگنا اور پسینا آنا خانسی گلا خراب ہونا بہتی یا بھری ہوئی ناک پانی بھری یا لال آکھیں آکھ کا درد شریر میں درد سردرد تھکان اور کمزوری دست پیٹ میں درد الٹی ہونا آم ہے لیکن یہ ویسکوں کی تلنا میں بچوں میں ادھی کام ہے فلو کے لکشن وائرس کے سمپرک میں آنے کے لگ بھگ ایک سے چار دن بعد وکسط ہوتے ہیں سوائن فلو کے معاملے جو ہیں جو بلکونوں بڑھتے جا رہے ہیں کتنے مریض ملے ہیں ابھی بلان میں اور کیسے کیسے آپ لوگ بڑھتے ہیں دیکھیں جیسے ورشہ ریتو پرارم ہوتی ہے تو جو ہمارا باتاورن پریورتت ہوتا ہے وہ وائرس کے لیے بڑا نکول رہتا ہے اور وائرل ڈیزیز بڑھتی ہیں ہمارے یہاں پچھلے چار پانس سال سے یہ پیٹرن دکھائی دے رہا ہے کہ سوائن فلو کے مریض بھی اسی دوران آتے ہیں ایچ ون این ون وائرس سے دوارہ ہونے والی بیماری ہے گیارہ جولائی سے لے کے ابھی تک آج چھے جولائی ہے چھے اگست ہے تو اس دوران قریب گیارہ مریض پوزیٹیو آئے ہیں اور پرائیویٹ لیپس زیادہ تر اس کی جانج کرتی ہیں پرائیویٹ ہاسپٹیل پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جو بھی مریض جاتے ہیں وہ پرائیویٹ لیپس میں ہی پریقشن کرا لیتے ہیں لیکن جس ویدھی سے وہ پریقشن کرتے ہیں اس کو ہم کنفرم نئی مانتے ہیں اس لیے یہ نردیشت کیا گیا ہے سب ہی لیبوریٹریز کو کہ آپ کے یہاں H1N1 پوزیٹیو جو بھی کیسز آتے ہیں ان کا جو سیمپل ہے وہ سیمپل وکٹوریا اسپٹال کے ملیریا ویبھاگ کے مادھیم سے میڈیکل کالیج میں مائکرو بائیولوجی ویبھاگ میں بھیجا جائے کیونکہ وہاں سب سے نوینطم تکنیک کے دوارہ اس کی جانچ کی جاتی ہے اور اس سے جو لوگ پوزیٹیو آتے ہیں ان کو ہم پورٹل پر درج کرتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو ہے تو ابھی تک 11 ایسے مریج آئے ہیں پچھلے قریب قریب 22-24 دن میں اور پرائیویٹ اسپٹال بھی آپ ان کو بھرتی کرنے لگ گئے ہیں پہلے نہیں تو سبھی کو بھیج دیا جاتا تھا میڈیکل میڈیکل میں آئیسولیشن وارڈ تھا اب قریب قریب جتنے بڑے ہمارے پرائیویٹ اسپٹال ہیں انہوں نے ان کے آئیسولیشن کی ووستہ کر لی ہے تو وہ پرائیویٹ اسپٹال میں بھی بھرتی ہیں چار لوگ میڈیکل میں بھی بھرتی ہیں لیکن سبھی لوگ ٹھیک ہیں کوئی بھی گمبھی رستیتی میں ابھی نہیں آئے سر ابھی قلال کیا جیلا اسپٹال میں بھی کوئی بھرتی ہے نہیں جیلا اسپٹال میں بھرتی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ جیلا اسپٹال میں کوئی آتا ہے ہے تو اس کو میڈیکل کالیج بھیج دیتے ہیں لیکن اب پرائیویٹ اسپتال والے سویم کے یہاں یہ سوگیدھا دے رہے ہیں تو اس لیے وہاں پہ بھی بھرتی ہے جی بلکل ٹیم لگی ہوئی ہے اور آپ کے مادھیم سے لوگوں تک یہی سندیش ہے کہ سردیک ہاں سے بکھار کسی کو بھی ہو رہا ہے تو تورن ڈاکٹر کی سلال ہے ڈاکٹر ایدی پریقشن کے لیے لکھتے ہیں تو پریقشن کرائیں جس سے سمیں پر بیماری کا پتہ لگے اور اس کا اپچار دیا جا سکے